میرے پاکستانیوں مازی میں امریکی سفیر پاکستانی صحافی خواتین اور عربوں کو تلور کے شکار سے لے کر یہ دھندا کیسے چلتا رہا بڑی اہم معلومات اور جو واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہیں خرجہ پولیسی کے میدان میں افغانستان، سعودی عرب، عرب امراض، ترکی، امریکہ، ایران یہ اصل وجوات کیا ہیں یہ پاکستان سے کس طرح دور ہٹ رہے ہیں اور اس کا نقصان عمران خان کا نہ ہولا ان معاملات پر کیوں بن رہا ہے گلگت میں عوام جیت کی تحریکہ انصاف کی عوام نے نہ صرف جتوایا بلکہ وہ فیصلہ بھی چوبیس گھنٹے سنک پر بیٹھ کر نتیجہ ان کے ہاتھ سے چھینائے یہ بہت بڑا معاملہ ہے عوام نے بتا دیا کہ اصل طاقت یہی ہے خالد خرشی جیت گیا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جشن کا سماعہ گلگت میں اس وقت افغانستان میں پاکستان کی کرنسی کو بین کیا گیا پاکستان نے افغانستان کی تجارت روک دی سعودی عرب، عرب امرات، ترکی، ایران ہمارے ساتھ کیا کرنے اور اس کی تفصیل کیا ہے الیکشن کے حوالے سے نگران حکومت اپنا صاف موقف پیش کر رہی ہے اور اس کے ساتھ علی وزیر کی آپ کو پتا ہے بارہ کوئی اتھانے میں جو مقدمے کی درخواست تھی اس پر زمانت ہوگی ہے بیس ہزار روپے مجلکوں پر اور بلاول اپنے اتحادیوں پر پھٹ پڑا اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی تحریک انصاف کے ممی ڈیڈی فارغ بچے کہتا ہے موبائل پہ ہے پیپلز پارٹی کے لوگو تم بھی سوشل میڈیا پہ آجو اب ان کے کانوں کی تھوڑی سی کھڑکیاں کھولنی ہے تھوڑی تفصیل بتانی ہے بڑا ہے معاملہ ہے اور اس کے ساتھ شاروخ خان آپ کو پتا ہے اس کی نئی فلم آئی جوان اس میں عمران خان کے انداز میں اس نے بات کی وہی باتیں وہی تکاریر بہت بڑے ٹرینڈ بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ٹرینڈ جو اس وقت پاکستانیوں نے ٹک ٹاک پہ شروع کیا بڑی شدہ سے چل رہا ہے میرے پاکستانیوں اور یہی وہ ٹرینڈ ہے جو پاکستان کی قوم یہ آواز سننے کے لیے بے قرار ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بزرگ خواتین یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اپنی محبت اپنے رہنماء عمران خان کے لیے دکھا رہے ہیں اور یہ ڈرتے ہیں اصل میں خوف کھاتے ہیں لیکن اظہار میں پیچھے نہیں رہتے ہیں ہر انداز میں اس کے کوئی نام کی نمبر پلیٹ بنا لیتے ہیں چونکہ کمزور ہیں اٹک جیل نہیں جا سکتے برائی کو ویسے بھی روکنے کے لیے دیکھیں ہاتھ سے ضروری نہیں زبان سے بھی آپ اپنے عمل سے بھی اپنی آواز سے اپنے لکھنے کے انداز میں پرمان انداز میں اپنی جد و جہد جاری رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو نتیجہ وہ بارہات رہتا ہے ابھی بلاول نے کہا پیپلز پارٹی اور مسلمی نون اور دیگر جماعتوں کے لوگ محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں بڑے مصروف ہوتے ہیں یہ ممی ڈیڈی فری بیٹھے ہیں ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا سے تھوڑا وقت نکالیں کسور بلاول کا نہیں جب پلیٹ میں پوری پارٹی ایسے رکھ کے دے دی جائے بزارتے خارجہ ایک انٹرنشپ کی طرح دی جائے تو لوگوں کو پھر عوام کی نبز کا نہیں پتا چاہتا ہے بارہ سال کا بچہ انگریزی میں امریکہ کے لیے بیٹھا ہوا ویڈیوز بنا رہا ہے سامنے امران حان کی تصویر پڑی ہوئے آئی ٹی کی صرح ہندوستان سے چار گناہ بڑی ہو سکتی تھی اگر یہ اپنے بلبوتے پر نوجوان آج کام کر رہے بلاول نے جتنی ساری زندگی میں مہنت نے کی ہو کہ جتنے بچے دن میں سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں کچھ کا رزق اللہ نے اس میں رکھ دی ہے جس کا مقصد یہ نہیں تھا یہ تحریکہ ازادی پاکستان کی جنگ لڑ لیں نظریہ لڑ لیں یہ وہ پاکستان کے گمنام مجاہد ہیں جنہوں نے یقین کر رہے جس کا قیام پاکستان میں اپنی جانے دیں آج نوجوان سوشل میڈیا پہ کوئی گرفتار ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں عمران ریاض تو بہت بڑا نام ہے آپ کو پتہ ہم سب جانتے ہیں اللہ اسے محفوظ رکھے بہت بڑی آواز ہے لیکن بہت سے ایسے گمنام عمران ریاض جس کی آواز کو بھی آگے پہنچاتے رہے عمران خان کے نظریہ کو پھیلاتے رہے انہیں کبھی نہ بھولے بلاول کو اندازہ نہیں یہ وہ بچے ہیں یہ فارق نہیں بیٹھے یہ ممی ڈیڈی بھی نہیں ہے یہ برگر بھی نہیں کھاتے ان کے پاس تو گھر میں شاید روٹی بھی نہ ہو محنت مزدوری سے جو پیسے کماتے ہیں اسے اپنے موبائل فون کا پیکج کرواتی ہیں ایک جنون ہے ایک جذبہ ہے اسے طاقت سے نہیں ہرا سکتے انہیں کوئی کمپیوٹر واریئر کوئی الفارم یوت کوئی نے پلے تک کہتا ہے کوئی ممی ڈیڈی کہتا ہے مجھے یہ تحریکیں پاکستان کے مجاہد نظر آتے ہیں اور یہ مایوسی میں امید کی کرن نظر آتے ہیں اور یقین کریں جب تک یہ موجود ہے ہم جیسوں کا بھی حوصلہ ہے اللہ انہیں قائم دائم رکھے کاش ان بچوں کی طرح ان حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا پاکستان سے پیار ہوتا تھوڑا سا ان بچوں کی محبت پاکستان سے میں نے آپ کو پتائی اب ان رہنماؤں کی ان کی ذرا پاکستان سے دشمنی بھی سن لیں یہ بلاول جیسے بگڑے ہوئے رئیس زادے خرجہ پولیسی کا کیا ہشر نشر کر گئے صرف اسے تجربہ دینے کے لیے چوبیس کروڑ کا ملک اس کے ہاتھ میں دے دیا میں ترکی سے شروع کرتا ہوں ترکی عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا ہندوستان ناراست ان سے کشمیر بھی جا رہے ہیں ترکی کے لوگ اس وقت یہ معاملہ تھا آج یونائٹی نیشن میں ہندوستان کی مستقل نشست کی ترکی حمایت کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ البراک ڈرون کے معایدے کر رہے ہیں ہندوستان کو اپنا تجارتی پارٹنر بنا رہے ہیں اور تمام معایدوں میں شراکتداری کر رہے ہیں جہاں ہندوستان نے اپنا چونتیس سالہ تجربہ جس کی محنت کے نتیجہ آج نظر آ رہے ہیں افریقی ممالک جی ٹونٹی میں کمپنی کے تجربے انا زد اور بلاول کے ہاتھ مارچس دینے کا نتیجہ دیکھ لیں افغان حکومت اپنی عوام کو کہہ رہی ہے کہ دو مہینے آپ کے اثر دو مہینے آپ نے پاکستان کی کرنسی ختم کرنی پابندی لگانے جا رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ پاکستان کی کرنسی پر ہندوستان میں بھی پابندی نہیں ہے یہ کرنسی پر پابندی لگانے سے کیا ہوگا آپ دیکھیں سرکاری کاغذات تو کہتے ہیں چودہ لاکھ افغانی موجود ہیں پاکستان میں لیکن ہم سب جانتے ہیں چار گناہ سے زیادہ تعداد ہے کیونکہ اب لوگوں کے پاس پاکستانی شہریت موجود ہے یہاں ان کی شادیاں ہیں ان کی کاروبار ہیں ان کی بچے ہیں دو دو تین تین نسلیں جوان ہو چکی ہیں چار چار یہ پاکستانی ہے مکمل اب ہوگا کیا کہ افغانستان کے جو باشندے پاکستان میں موجود ہیں جو ریایش پذیر ہیں ان کا خاندان یا کاروبار کسی وجہ سے افغانستان جاتے ہیں تو یہ پاکستانی کرنسی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے اس سے کیا ہوگا پاکستانی کرنسی انہیں کسی دوسری کرنسی میں کنورٹ کروانی پڑے گی اور صرف ایرس تو ڈالر ہے اس میں سب کو پتا ہے ان کی ترجیح ہوگی ڈالر نہ تو پاؤنڈ پھر ریال دینار یہاں تاکہ یہ بھارت کی ہو سکتا ہے کرنسی لے جائیں یہاں سے اور یہاں پر جو سب سے مڑا مسئلہ ہوگا دیکھیں جب آپ لیگل طریقے سے انہیں روکیں گے تو کیا کریں گے لیکن ہنڈی کریں گے پھر سمگرنگ کریں گے اس سے ڈالر کی قلت میں اضافہ ہوگا آپ نہیں روک سکتے افغانستان میں مزید ڈالر جائیں گے ان کی کرنسی مزید گرگی یہاں افغانستان کی بڑے کی نقصان پاکستان کے معیشت کو خرجہ پولیسی کی تباہی اچھا یہ انہوں نے ویسے نہیں کیا پاکستان نے تجارتی راستہ ترخم بورڈر پہلے بند کیا جہاں پر اس وقت ہزاروں ٹرک سینکلوں ٹرک جو فسے ہوئے وہاں پر لدے ہوئے ٹرک اور یہ صرف دو ممالکین اس خطے کی تجارت پر بلا اثر ہو رہا ہے اب جو لوگ بورڈر کراس کر کے پاکستان کی ہندوستان افغانستان جاتے ہیں وہ بڑی شدید مشکل میں ہے تاجر مشکل میں ہے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اب رد عمل تو آنا ہے اب یہ رد عمل ان کی طرف سے آگیا ہے اب اسے سنبھالیں آپ آپ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں گے امریکی وائس رائے کے کہنے پر تو وہ لوگ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھیں گے ظاہرہ وہ اس کا ریاکشن تو کریں گے اور یاد رکھیں آپ اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں اللہ جانے کیسا تھک دن کا دماغ ہے اندر سمجھ نہیں ان کو آ رہی بلاول کی ناتجربہ کاریاں اور اس کی جو استعاد تھے ان کی دلالیاں بھی سن لیں پھر سعودی عرب امراض آپ کو پتہ ہے بھارتیوں کے لئے ویزوں میں نرمی کر رہے ہیں ہندوستان کے لوگ وہاں نوکنیاں دے رہے ہیں وہاں سے وہ لوگ فورا نمیٹنس بھیجیں گے ان کی اضافہ ہو گا اس میں دونوں ممالک کے تعلقات بڑھیں گے اب بلاول کے والد کے دور میں اور جراجہ پرویز اشرف کے دور میں ان کے اتحادیوں نواز شریف کے دور میں انہوں نے صرف دو چیزیں پیش کی ہیں ایک تلور کے شکار یعنی معصوم چیخوں کی آوازیں وہ اب سمجھ گئے ہوں گے اور دوسرا چونکہ بہت ترقی کر گیا ہے عرب تو انہیں ظاہر اپنے دفاع کے لئے اتھیار چاہیے ہیں پچھلے اب تیس سال میں ان کی خارجہ پالیسی دیکھیں ماضی میں ہمیشہ کمپنی اور ان کے یہ لوگ یہ نواز شریف تلور کے شکار کے لئے بلا کے ان کی یاشی کا سامان بناتے رہے یا تلور پیش کرتے رہے یا مردانت طاقت کے کشتے فولات کھلاتے رہے ویسے اگر اب وہ جوہ چودری صاحب کی نسخہ استعمال کریں وہ مارکر میں تو آگیا ہے کوئی ہو سکتا کوئی ایک ادھا عربی شہزادہ اسی پر وہ گھیر لیں کوئی چکر چکر لگا لیں لیکن بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کیوں نہیں آئے اس کا جواب خود محمد بن سلمان نے دیا اس نے دیکھیں اندوستان میں سوال سے پوچھا گیا اس نے جواب دیا کہ وہاں دو سال سے سیاسی بہران ہے اور میری دعا حالات پہلے جیسے ہوں اب دیکھیں شہزادہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے وہ جیل میں حالات طریقہ انصاف کے سجھ ہو رہے وہ بھی پتہ نہیں اب یا تو یہ جدے میں سٹیل میل لگاتے سرور پیلس میں اپنی رشتہ داریاں بناتے ہیں سعودیہ سے کبھی قطر سے عوام اور پاکستان کے لئے کچھ نہیں کرنا حالات ایسی رہیں گے یہ تیہ بردگان کی بیٹی کی شادی پر گواہ بن کے خوش ہے وہ خود سالو اس بیٹی سے ملکات نہیں کرتا عمران خان نے ان سے درخواست کی کیا کی ہمارے قیدی چھوڑ دو شہزادہ ایران کے پہلی دفعہ یہ پیسے نہیں مانگ رہے آپ کو یاد ہوگا عمران خان ملیشیا جانا چاہ رہا تھا اسے روکا گیا تھا کہ کہیں وہاں اسلامی بلوک نہ بن جائے اسے دھمکی دی تمہارے جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ سارے واپس بھیج دیں گے وہ اپنی انار ادھر ہی اس نے مجروع کر کے بٹھا گیا اپنی عزت پر ہی قوم کی خاطر واپس ہو دی کہ ان کا رزق نہ رکے یہ خارجہ پولیسی ہے ماضی میں سولہ مہینے انہوں نے ہمیشہ کس طرح کام چلایا ہے عزت بیج کے حقیقی معنوں میں دلالی آج واشنگٹن پوست دو دن پہلے لکھ رہا ہے نوست ستمبر کو انہوں نے تفصیل سے پورا آرٹیکل ہے پڑھیں آپ کو گول پہ جا کے امریکی صفیر ریچرڈ آلسن اپنی چونتیس سال کے سروس سے ریٹائر ہوا یہ عرب امرات میں عراق میں افغانستان میں صفیر رہا اور ڈانلڈ بوم سے بھی زیادہ مشہور و محروف تھا اور یہ نواز شیف گلانی راجہ پرویز شیفن کے دور میں جب یہ پاکستان کا صفیر تھا تو اس کا پاکستانی صحافی کے ساتھ بڑا معاشقہ بھی چلا اچھا یہ پاکستان میں صفیر تھا ایف بی آئی نے اس پر مکمل تحقیقات کی کس طرح اسے صحافی خواتین اور مختلف عورتیں پیش کی جاتی نہیں اٹھارہ ہزار کا توفہ لے گئے کس طرح لندن پہنچا اپنے نوکری کے لیے کس طرح لوگ ٹوئیشن کے بہانے آ اس کو بچیاں بھیجتے رہے مطلب جو پڑھنے کے لیے اب یہ دور تھا دیکھیں جب امریکہ نے ایپٹ آباد میں آپریشن کیا تو ابھی جو رجیم چینج آپریشن ہوا امران خان اس میں بھی امران خان کے خلاف انہوں نے ان سیاستدانوں کی تصویر منظر عام پہ آئی یہ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ دیکھئے گا پانچ دس سال بعد اسی طرح ایف بی آئی آپ کو خود ان لوگوں کے نام بتائے گی کہ رجیم چینج آپریشن میں خواتین نے کتنا اہم کردار ادا کیا جب اس بنیاد پہ خارجہ پولیسی چلے تو آپ تلوار کی جگہ تلور پہ چلے جائیں خواتین پہ خارجہ پولیسی چلانا شروع کریں پاکستانی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اب ان کی وبستقی دیکھے کن ادارے سے جو ازادی جمہوریت کے نام پر آگئی امریکہ سے بہت لمبی چوڑی رقمیں بھی پڑھکا رہے ہیں ان کی ویب سیٹ پہ لکھا ہوا ہے نیشنل اڈورمنٹ فنڈ فر ڈیموکرسی آپ سرچ کریں گوگل میں آپ کو پتہ جائے گا وہ کس ادارے سے خواتین ہیں اور مزے کی بات ہے کہ موجودہ نگران وزیر اطلاعات وہ اگزیکٹیو پروڈیسر بھی اسی ادارے کا اسی پروگرام کا تو یہ وہ تمام پروگرام میں لوگوں کے اس پینل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ اگر آپ اٹھاک دیں اس سارے بغز امران میں چن چن کر لگائے گئے نگران وزیر اعلیٰ ہو پین نگران وزیر اطلاعات ہو یہ سارے آپ کو نظر آ جائیں کون لوگ ہیں اور یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں بینظیر کی حکومت میں پیپسی صرف ٹیکس ماف کروانے یہ آئی تھی انہوں نے رشوت مانگی وہ ادھر چلے گئے وہاں انہوں نے پل بھی بنائے اور ہندوستان فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز اس کی سب سے بڑی مارکٹ بن گیا بل گیٹس پاکستان آیا کہ آئی ٹی کی تمہاری سنت بڑھاؤں انہوں نے ونڈو کو کھڑکی بنا دیا وہ وردات کی اس کے ساتھ وہ ہندوستان چلا گیا آج ہندوستان انفرمیشن ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی سنت سعودی عرب کے تیل سے زیادہ پیسہ کمانی ایک دفعہ پھر انہیں اللہ نے موقع دیا سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی مصنوعات افغانستان شمالی جو ریاستیں تاجکستان اور پاکستان سے یورپ تک پہنچنی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو پتا ہے جو اسلامی برادر ممالک ہیں انہیں بھی اپنا مال نہیں بیج سکتے اور صرف ممالک نہیں کمپنی نے جو کامیاب لوگوں کے اسحال کیا وہ بھی دیکھ لیں اس کی مثال اب دیکھیں ابھی ہندوستان کی آئی ایم ایف کی چیف ایکانومسٹ ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی پڑی لکھی گیتا گوپینات وہ اپنے دوسرے ہندوستانی مل رہی ہے وزیراعظم رشی سانک سے برطانیہ کا اب پاکستانی سوچ رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر سانیا نشتر موجود اتنی پڑی لکھی تانیا ادریس تھی شندانہ گلزار اتنی کابل پڑی لکھی منتی خواتین یہ گلوبل ڈیزائنر وہ خدیدہ شاہی خاندان کے ساتھ کام کرتی لی وہ کبھی نائب کبھی عدالت کبھی جیل کبھی کچیری ایک ایک دن میں چار چار ٹھکانے بدل کے مفروروں مجرموں کی طرح زندگی بسر کرنی ابھی کرکٹ کا ایشیا کپ ہو رہا ہے پھر ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور سب سے بڑا جو کرکٹ کا آئی کون ہے وہ اٹک جیل میں یہ حال کرتے ہیں ایکانومی کا لوگوں کا خرجہ پولیسی کا ایک صحافی تب پاکستان کا سب سے بڑا عرشہ چیف اسے انہوں نے مار دیا اسے اب نگران مجرم جاکہ کینیا انام بھی ان کو دے گا اس کی بیوہ کی گرفتاری کے وارنٹ مطلب انہوں نے سارا دیکھیں کام ان کا کام ہے الیکشن کروانا انوارو لاکھ نگران حکومت کا کیا کہہ رہا ہے جی نوے دن میں الیکشن کروائیں گے اگر سپریم کورٹ کہیں وہ اسے مطلب پوچھے کیا تمہیں وزیراعظم سپریم کورٹ نے بنائے پاکستان کے آئین نے بنائے آئین کہہ رہا ہے وزیراعظم کو جس کو آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے تو نہیں چلا کے دینی ہے آپ کو اس آئین نے تمہیں نگران وزیراعظم بنایا اور اسی آئین پہ دیکھیں آپ نے الیکشن کروانے لیکن واقعی مارشلہ والا معاملہ لگا ہوئے وہ گلگت میں خالد خورشید الیکشن جیت گیا تحریک انساب الیکشن جیت کی سب جانتے تھے نہیں دے رہے نتیجہ عوام گلگت بار نکل کے الیکشن کے بیٹری 24 گھنٹے پوری رات دھرنا دے کے کہ صرف نتیجہ دے تو 56 پولنگ سٹیشن ایک لاکھے نہیں دے رہے لیکن عوام نے پھر یہ پاکستان کو سکھایا ہے گلگت کی عوام نے زد کی نتیجہ الیکشن لے کر اٹھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ اس طور کی عوام نے گلگت نے وہاں انہوں نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد نتیجہ بھی کیسے لینا ہے یہ جتنی مرضی طاقت میں ہو زد کریں انہوں نے خالد خورشید کی حکومت گرائی آزاد کشمیر میں وارداد کی پنجاب اسیمبلی کے پی میں انتخابات نہیں کروائے غیر قانونی لوگ لائے لیکن آخری ہنسی کس کی عوام کی آخری مکہ کس کا عوام کا یہ آزاد منصفانہ الیکشن نمائندے دیکھنے جو آئیں گے وہ کون ہے ان کی مرنگین مزاجیوں کی آپ کو پوری ترجیم چینج آپریشن سمیت کس کس کو کیا کس اپلائی کرتے رہے وہ سارا بتا دی آپ کو اب اعتصاب کرنا رہا چل رہا ہے وہی پرانی کہانیاں وہ ہر دور میں چلتا رہا مزے کی بات ہے عیوب خان کا آپ دور دیکھیں تو اس میں کیا مرشلہ لگا کے وہ چینی کے گوداموں پر چھاپے مارتے رہے وہی خبریں آپ سوشن پڑھیں آپ سوشن میں پڑھیں وہ پہلے کسائی گوش بیچتے تھے انہوں نے کہا دی جالی لگاؤ ادھر اپنی زخیرہ اندوز گرفتار کر لیے مرچ مسالے ملاوٹ والے پکڑ لیے جس طرح بعد میں وابدہ میں فوج آگی آپ کو پتہ ہے میٹر ریڈنگ کر کے چیک کریں بجلی چوری پکڑنے تو وہاں بڑی خوش ہو جائے بڑا اچھا کام عیوب خان بڑا بہترین کام کا ہے اس کے بعد جنرل زیا آیا جی اس نے بھی دپٹہ پالیسی اسلامی نظام اعتصاب آیا کہ آپ بدرے میں افہان جہاد اور کلاشنکورنہ شاہ اس کی بھی لیکن بڑی تعریفیں مشرصہ ہو جائے اس نے آتے ساتھی جی بیمار تمام سنتوں کو ٹھیک کر دیں گے موبائل میڈیا لون پہ گاڑیاں اور اعتصاب کا نارہ تیرہ ہزار لوگ تھے تین ہزار نکال لیے انہیں نہاں دلا کر نون میں سے کاب بنا کر اعتصاب اور اس کے بعد نوازشی بن نظیر سے ڈیل کی اور اعتصاب چلا گیا چورن لینے اقتصادی پالیسیاں وہی کاپی پیسٹ مار کے آج بنا کے وہی وارداد پرانا چورن نہیں ڈی بیا ایکسچینج پہ جو فوجی بڑا ہے ان کا تو کام نہیں چلنا بارڈر پر سمگلنگ روکنی ہے پچھتر سال سے بارڈر تو آپ کے پاس ہے ریٹ چیک کرنے ذکیرہ اندوزی ملاوٹ اعتصاب یہ تو ان کا کام ہی یہ تو ڈیپٹی کمیشنر کا کام ہے یہ جو سی ایس ایس والے بھرتی ہیں وہ کیا کہنے وہ اپنے آپ کو سارے کے سارے ٹک ٹاک پہ چلے گئے ہیں بازاروں میں چھاپے مارنا وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا کے وہاں چاہے پولیس کے افسران ہو کسٹم کے ہوں اور خواتینوں تو اور زیادہ پپولر مطلب اصل کام نہیں کرنا جس کے لیے آنا ہے باقی سب کچھ کرنا ہے پچھت پچھت تیس تیس کروڑ کی مفت کی گاڑیاں نوکر چاکر علاق اور بس بزماشی علاق تو ساری واردات اس طرح ہو رہی ہے آج سائفر کا کیس ہے انشاءاللہ اس پر اپ ڈیٹس جو آ رہی ہیں میں کوشش کروں گا دوسری ویڈیو جلد سے جلد کرنے کی تاکہ وہ اس پر آپ کو اپ ڈیٹس دوں اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ